بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ابیہ بوٹیک اور اس ویڈیو میں میں کوئی بھی سٹیچنگ نہیں سکھا رہی میرا سٹیچنگ کا چینل ہے چونکہ تو اسٹیچنگ نہیں یہ میں نئے یوٹیوبرز کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں میرے نئے یوٹیوبرز جو میری طرح ہیں بلکل ابھی اسٹارٹنگ میں پوائنٹ پہ ہیں اور وہ یوٹیوب کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تو ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں جنہوں نے بھی سٹارٹ کیا ہے یا کچھ حرصہ ہوا ہے سٹارٹ کیا ہوئے تو ان کے لیے چند میں ٹپس لے کر آئی ہوں چند اہم باتیں جو ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ میرا تجربہ جو ہے وہ میں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں ان یوٹیوبرز کے ساتھ اگر جو میں نے فیس کیا تاکہ وہ فیس نہ کریں بہت ہی فرسٹریٹیو ٹائم تھا تو جناب میرا چینل پیچھے دو ماہ سے بند تھا بند اس لیے تھا کہ مجھے پاسورڈ یاد نہیں تھا اور میں نے اس کا ٹو سٹیپ ویریفکیشن بھی آن کر رکھا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن آن کرنے کے بعد آگے کیا کرنا چاہیے میں نے اس کو میسیج آ رہے تھے بار بار گوگل کے تو میں نے اس کو آن کر دیا اور آن کرنے کے بعد آگے کا پروسیجن نہیں کیا پاسورڈ بہت پہلے میں نے ریسیٹ کیا تھا وہ بھی میں بھول چکی تھی اور بھولنے کے بعد جب ایک دن اس لیے ٹینشن نہیں تھی کہ میرے موبائل میں بھی لاغ ان تھا اور میرے جو ہے لیپ ٹو پہ بھی لاغ ان ہی تھا تو یہ پہلے دو ماہ پہلے جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تو میرا چینل تو جو تھا وہ پاسٹ پہ جا چکا تھا اس کو میں سائن ان نہیں کر سکتی تھی وہ سائن آؤٹ ہو چکا تھا اور مجھے پاسورڈ یاد نہیں تھا اور موبائل پہ جو ہے وہ سائن ان تھا تو میں نے جب اس کو پاسورڈ ریسیٹ کرنے کی کوشش کی تو میرا جو موبائل پہ بھی میرا جی میل اکاؤنٹ تھا وہ بھی سائن آؤٹ ہو گیا اور میں نے جب اس کو پاسورڈ ریسیٹ کرنے کی کوشش کی میرا پاسورڈ ریسیٹ ہو گیا لیکن جب وہ آگے میں کا پروسیجر کرتی تھی تو وہ مجھ سے مانگتے تھے جو کہ میں نے گوگل سے نہیں لیا تھا تو یہ میری نااہلی تھی کیونکہ ہم لوگوں کو یوٹیوب کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا میں نے بہت ساری یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھیں دیکھنے کے بعد کہ ہم اپنا چینل کو کس طرح ریکاور کر سکتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی مصیبت میں فسے ہوئے ہیں سب ویڈیوز کو فالو بی کیا ریکاوری فارم بار بار بھرے ہر تیسرے چوتھے دن میں ریکاوری فارم بھرتی تھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے بار بار مجھے میسیج آجاتا تھا کہ this account is not belongs to you تو میں بہت زیادہ فرسٹریٹیڈ تھی پھر میں نے سوچا کہ یہ اکاؤنٹ میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے پہلے دو سار کی محنت اور میرے یوٹیوب چینل سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو برحال پھر بھی میں نے اپنی حمت نہیں ہاری میں نے اس کو جاری رکھا کرتی رہی کرتی رہی اور اپنے لیپ ٹاپ سے بھی جہاں سے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی اور میرا اپنے موبائل جس سے میں جس سے بھی لاغ ان تھی میں اپنے چینل پہ تو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا میں نے ایک یوٹیوبر کو بھی میرا کومنٹ مک کیا کہ مجھے میری مدد کی کر دیں تو کسی نے کوئی مدد نہیں کی بحال ہو سکتا ہے وہ کومنٹس پڑھتے ہی نہ ہو کیونکہ اتنے زیادہ کومنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا کومنٹس پڑھنے کا تو بلاخر میرا دو ماہ کے بعد میرا چینل کو کھولا گیا ٹو سٹیپ ویریفکیشن اس پہ سے ہٹایا گیا اور مجھے گوگل نے کہا کہ آپ دوبارہ سے سائن این کریں اور ٹو سٹیپ ویریفکیشن ہم نے ہٹا دیا ہے تو وہ میں نے ہٹا لیا اس کے بعد میں نے اس کو سائن این کیا تو میرا جی میر اکاؤنٹ مجھے واپس ملا تو میں نے سوچا کہ ان یوٹیوبرز کے لیے جو میری طرح لاعلم ہے اور بس ویڈیوز دیکھ کے اپنے چینل کو بناتے ہیں چینل کی سیٹنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ویڈیو بناو تاکہ ان کے لیے آگے پرابلم نہ ہو سب سے پہلے تو آپ نے جب چینل کی سیٹنگ کرنی ہے آپ نے ریکیوری ای میل دینا ہے اپنا ریکیوری فون نمبر دینا ہے تاکہ دوبارہ اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اس طرح کی کوئی مسئیبت آئے تو آپ کو اپنا چینل ریکیور کرنے کے لیے پرابلم نہ ہو دوسرا اپنا پاسورڈ اپنا ہمیشہ لکھ کے رکھیں کسی فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں جو یاد رکھتا ہو میری سٹیشن تو یہ ہے کہ اپنا پاسورڈ جو ہے وہ آپ لکھ کے کسی محفوظ جگہ پر رکھیں دوسرا تیسرے نمبر پہ اگر آپ نے ٹو سٹپ ویریفیکیشن آن کر دیا ہے جو کہ بہت ضروری ہے ٹو سٹپ ویریفیکیشن آن کرنے کے بعد آپ نے ایڈ ڈیجٹ سیکیورٹی کوڈ جو ہے وہ ان سے لینا ہے گوگل پہ پورا میتھڈ موجود ہے تو گوگل پہ آپ سرچ کریں ہاو ٹو گیٹ ویریفیکیشن کوڈ تو آپ کو پورا پروسیڈر جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ نے ٹو سٹپ ویریفیکیشن آن کرنے کے بعد وہ ایڈ ڈیجٹ ویریفیکیشن کوڈ کس طرح حاصل کرنا ہے اس کو آپ لے کر اس کو لکھ کے رکھیں کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا اکاؤنٹ کبھی اس طرح پاسٹ میں چلا جائے یا پھر سائن آؤٹ ہو جائے اور آپ کو پاسورڈ یاد نہ ہو تو آپ کے پاس ٹو سٹپ ویریفیکیشن کوڈ کے بعد کوڈ جو ہیں ایڈ ڈیجٹ کوڈ جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کو اوپن کر سکیں اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو بہت بڑا مسئلہ کریئٹ ہو جائے گا میرا اکاؤنٹ تو کھل گئے آپ کا اکاؤنٹ ڈلیٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کی جو اتنی زیادہ محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ جب چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکرائبرز لینے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد بھی سو ڈالر پورے کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے وہ تو لک کی بات ہے کسی کا جلدی ہو جاتا ہے کسی کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو آپ اپنی یہ چیزیں بہت احتیاط کے ساتھ سنبھال کے رکھیں لکھ کے رکھیں تاکہ آپ کو وہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے جو مجھے اٹھانی پڑی اور اپنی جب بھی آپ چینل بنائیں اس کی سیٹنگز اچھی طرح کریں یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز ہیں لیکن آپ ویڈیوز دیکھ کے آپ کو چینل تو بنا لیتے ہیں لیکن آپ کو کوئی یہ بات نہیں بتاتا کہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن آن کرنے کے بعد آپ نے اے ڈیجٹ کوڈ کس طرح لینا ہے اور آپ نے پاسورٹ کو کس طرح سیف کرنا ہے اگر آپ نے ٹو سٹیپ ویریفکیشن آن نہیں کی ہوئی تو تو پھر بھی آسانی ہوگی اگر آپ نے وہ بھی آن کر دی ہے اور آپ نے اپنا کوڈ بیک اپ کوڈ نہیں لیا تو آپ بہت بڑی پرابلم میں فس جائیں گے اور آپ کے لیے اپنے اکاؤن کو ریکوبر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو بس یہ جو میں نے پچھلے دو ماہ میں فیس کیا میں نے سوچا اپنے نئے یوٹیوبر کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں اور آپ نے میری تمام باتوں کو اور سے سنیے گا ان ٹپس پہ عمل کیجئے گا اور آپ کو یہ بات کوئی اور یوٹیوبر نہیں بتائے گا جو میں نے آپ کو بتائی تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ